اب کل کے میچ کے بعد پاکستان اپنا پہلا میچ جو ہے وہ چھے اکتوبر کو راجیب گاندی انٹرنیشنل سٹیڈیم حیدراباد میں نیدرلنڈ کے خلاف کھیلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ کا میلہ کل سے بھارت میں شروع ہو رہا ہے عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کی صورت میں اور ٹورنمنٹ کا افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن انگلنڈ اور گزشتہ سال کی فائنلس نیوزیلنڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا یہ میچ بھارت کے شہر احمد آباد گجرات کے نرندرہ مودی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جہاں ایک لاکھ بتیس ہزار تماشائیوں کے بیٹنے کی گنجائش ہے چودہ جولائے دوہزار انیس کا دن شائطی نے کرکٹ کیسے بھول سکتے ہیں جب اس دن ایک انتہائی دلچسط سنسنی خیز مقابلے کے بعد جب دلوں کی دھڑکن کم اور زیادہ ہو رہی تھی انگلش ٹیم نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر نیوزیلنڈ کو شکست دی فائنل میں سوپر آور میں اور پہلی مرتبہ انگلنڈ کرکٹ کا عالمی چیمپئن بنا اب انگلنڈ اپنے عزاز کا دفاع کرے گا اب تک ورلڈ کپ کی تاریخ میں صرف دو ٹیمیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے عزاز کا دفاع کیا ہے ان میں ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا شامل ہیں اگر ہم ورلڈ کپ کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ورلڈ کپ کا آغاز انیس سو پچھتر میں انگلنڈ سے ہوا اور اس ٹورنمنٹ کی فاتح ٹیم ویسٹ انڈیز کی تھی وہ اس وقت کالی آندھی کے نام سے مشہور تھی پھر اس کے بعد انیس سو اناسی کا ورلڈ کپ بھی انگلنڈ میں ہوا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے اپنے عزاز کا دفاع کیا لیکن پھر انیس سو تیراسی کا ورلڈ کپ جو انگلنڈ میں کھیلا گیا وہ بھارتی ٹیم بیسٹ انڈیز کو فائنل میں ہرا کر جیتنے میں کامیاب ہوئی انیس سو ستاسی کا عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ پاکستان اور بھارت میں مشترکہ طور پر منقض ہوا اور اس ٹورنمنٹ کو جیتنے کا عزاز حاصل کیا آسٹریلیا کی ٹیم نے ایلن بورڈر کی ٹیم نے جنہوں نے انگلنڈ کو فائنل میں ہرایا انیس سو بانوے کا عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ کرکٹ کی تاریخ کا ایک یادگاہ ٹورنمنٹ ہے جب پاکستان نے فائنل میں انگلنڈ کو شکل دی اور پاکستان پہلی مرتبہ کرکٹ کا عالمی چیمپئن بنا پچاس وز کی کرکٹ کا پھر انیس سو چھانوے کا ورلڈ کپ جو کہ پاکستان بھارت اور سری لنکا میں مشترکہ طور پر بلکہ پاکستان اور بھارت میں کھیلا گیا اور اس ٹورنمنٹ میں سری لنکا کی ٹیم نے فائنل میں آسٹریلیا کو شکل دی انیس سو نینانوے کا ورلڈ کپ پاکستان دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا جب پاکستانی کرکٹ ٹیم نے وسی مکرم کی کپتانی میں فائنل کے لیے تو کالیفائی کیا لیکن فائنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو شکل دی اور اس طرح آسٹریلیا عالمی چیمپئن بنا اس کے بعد دو ہزار تین اور دو ہزار سات کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں بھی آسٹریل بھی ٹیم چیمپئن رہی دو ہزار گیارہ کا ورلڈ کپ جیتنے میں کابیاب ہوئی بھارت کی ٹیم جس نے اپنی سرزمین پر ممبئی میں فائنل میں سری لنکا کو ہر آیا پھر اس کے بعد دو ہزار پندرہ کا عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ آسٹریلیا اور نیوزیلنڈ میں مشترکہ طور پر کھیلا گیا جسے جیتنے میں کامیاب ہوئی آسٹریلیا کی ٹیم دو ہزار انیس کا ورلڈ کپ انگلینڈ میں ہوا اور اس ورلڈ کپ کو جیتنے کا عزاز جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم نے حاصل کیا تو اس طرح کچھ ایسے ورلڈ کپس ہیں کہ جن میں میزبان ممالک جو ہے وہ فتح سے ہم کنار ہوئے اگر ہم ورلڈ کپ کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ جو ہوس کنٹریز تھے انہوں نے جیسے انگلینڈ نے گدشتہ دو ہزار انیس کا ورلڈ کپ جیتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہوس کنٹری ہے کیا اس ورلڈ کپ میں کامیاب ہی حاصل کرتا ہے یا نہیں افتتائی میچ جو ہے وہ جس طرح انہیں آپ کو بتایا انگلینڈ اور نیوزیلنڈ کی کرکٹیموں کے درمیان ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کے آل راؤنڈر بین سٹوکس جنہوں نے کہ دو ہزار انیس کے ورلڈ کپ میں بڑا اہم کردار دا کیا تھا ان کی فٹنس پر قویسچن مارک ہے دیکھنا یہ کل کے میچ میں وہ کھیلتے ہیں نہیں اسی طرح نیوزیلنڈ کے کپتان کین ویلیمسن وہ بھی ابھی مکمل طور سے فٹ نہیں ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ ٹوم لیتھم جو ہیں وہ کیوی ٹیم کی قیادت کریں گے اس عام میچ میں جو بھارت کے نرندرہ مودی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا گجرات کے جہاں پر تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ایک لاکھ بتیس ہزار ہے اگر ہم دونوں ٹیموں کے تجربے کا موازنہ کریں تو انگلینڈ کی ٹیم نے اب تک ایک ہزار ایک سو پینٹس ونڈے کا تجربہ ہے انگلینڈ کے پندرہ کھلاڑیوں کو اور اسی طریقے سے اگر آپ کیوی ٹیم کی بات کریں تو کیوی ٹیم کے پندرہ کھلاڑیوں کو ایک ہزار بیس ونڈے انٹرنیشنل میچز کا تجربہ حاصل ہے اگر آپ انگلینڈ کی بات کریں تو انگلینڈ کی جانب سے اس سے پہلے جو روٹ اور کپتان جوز بٹلر اس کے علاوہ ابھی کئی کھلاڑی جو ہیں وہ ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں اسی طریقے سے نیوزرینڈ کی جانب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کپتان کین ویلیمسن جو ہیں وہ ورلڈ کپ کھیلے ہیں ٹیم ساؤدی جو کہ انفٹ ہیں وہ نہیں کھیلے تو اس طرح سے مقابلہ بڑا سخت ہونے کی توقع ہے لیکن اگر ہم دونوں ممالک کا موازنہ کریں کہ جو میچز کھیلے گئے ہیں دونوں ممالک کے درمیان آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی انیس سو چانبے کے ورلڈ کپ کا میچ اسی میدان پر انگلینڈ اور نیوزرینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا تھا اور اگر ہم دیکھیں دونوں ٹیموں کا کمپیرزن کریں تو ٹرینڈ بولٹ ایک ایسے بولر ہے جو انگلیش بیٹسننوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں جبکہ انگلیش ٹیم بڑی بیلنس ٹیم ہے جس طرح سے وہ پرفارم کر رہی ہے دوہزار بائیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی انگلیش ٹیم نے جیتا تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم سخت جان حریف ثابت ہوگی اب کل کے میچ کے بعد پاکستان اپنا پہلا میچ جو ہے وہ چھے اکتوبر کو راجیب گاندی انٹرنیشنل سٹیڈیم ہیدر آباد میں نیدر لینڈ کے خلاف کھیلے گا پاکستان اس کی لیگ ہے کامبینیشن مناتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ دوہزار تئیس کی اوپننگ سیرمنی منقض نہیں ہو رہی کیونکہ بغیر اوپننگ سیرمنی کے جو اطلاعات آئی ہیں احمد آباد سے وہ یہی ہے کہ اوپننگ سیرمنی منقض نہیں ہو رہی اب آپ دیکھیں کہ ٹورنمنٹ جیتنے والی ٹیم کو پاکستانی کرنسی میں ایک عرب چھالیس کروڑ روپے ملیں گے اور رنرزب ٹیم کو پچپن کروڑ روپے ملیں گے اس کے علاوہ سیمی فائنلس ٹیموں کو بھی پیسے ملیں گے اور جو گروپ پیچز ہیں ان کی بھی جو ٹیم حصہ لینے ہیں ان کو بھی پیسے ملیں گے تو پیسے تو بہت ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ انگلینڈ کی ٹیم اپنے عزاز کا دفعہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے نہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے صرف دو ہی ٹیم ہیں ویسٹ انڈیز اور آسٹیلیا ایسی ہیں جو اپنے عزاز کا دفعہ کرنے میں کامیاب ہوئی یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ڈیڑھ بجے شروع ہوگا ڈی اینڈ نائٹ میچ ہے اور اس اسٹیڈیم کا نام پہلے سردار بھائی پٹیل اسٹیڈیم تھا تماشائیوں کی آمد بڑی زبدست متوقع ہے لیکن سب کی نظریں چودہ اکتوبر کے میچ پر مرکوز ہیں جو اسی میدان میں روایتی حریف پاکستان اور انڈیا کی کرکے ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ لفتتائی میچ میں کامیابی کس ٹیم کا مقدر بنتی ہے آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس